اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑی جلدی غصہ آتا ہے اور بڑی جلدی غصہ ختم ہو جاتا ہے ان کا جلدی غصہ آنا اور جلدی غصے کا ختم ہو جانا یہ ایک دوسرے کے لیے بدلہ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ تبدیلی کا بحث بنتے ہیں کہ جلدی ہی وہ جلال میں آتے ہیں اور جلدی ہی وہ جمال میں بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور ان کا غصہ بھی دیر سے ختم ہوتا ہے تو ان کا دیر سے جلال میں آنا اور دیر سے ان کا جمال میں تبدیل ہونا یہ بھی ایک دوسرے کے لئے بدلہ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے جگہ لے لیتے ہیں ریپلیس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے جگہ پر اگر غصے میں انہوں نے کچھ ایسا غلط کیا ہو تو ان کا جو جلدی جو ہے وہ غصے سے نکل جانا یا تاخیر سے غصہ آیا اور تاخیر سے نکل جانا یہ ان کے لئے بدلہ بن جاتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے یعنی ان کے ہاں رحمت کا پہلو غالب رہتا ہے وہ بڑے کول مائنڈ ہوتے ہیں بڑی تھنڈی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں غصے میں نہیں آتے اگر کبھی تاخیر سے آ بھی جائیں تو بڑی جلدی وہ نارمل بھی ہو جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں اور بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں جلدی سے غصہ آئے اور جانے کا نام نہ لیں ختم ہونے کا وہ نام نہ لیں وہ بہترین آدمی ہے جیسے بات بات پہ غصہ آئے اور بڑی دیر تک وہ جلال میں رہے بڑی دیر تک وہ غزب نہ کر رہے تو وہ اپنے لئے خرابی کا باعث ہے وہ خود گناہ کی طرف جائے گا نقصان کی طرف جائے گا تو ایسے لوگ بہترین جلدی غصے میں ہیں اور دیر سے ان کا غصہ رفو وہ لوگ اچھے نہیں ہیں وہ بہترین لوگ ہیں بہتر وہ ہیں جنہیں بڑی دیر سے غصہ آئے لیکن ان کا غصہ بڑی جلدی سے ختم ہو جائے